یہاں پر ایک حدیث سنیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی اسی موضوع پر کہتی ہیں کہ ہم نے بکری زبا کی ایک بکری اللہ کے راستے میں خرج کرنے کے لئے غربہ مساکین محتاجوں کا پڑوسیوں کا خیال کرنے کے لئے ایک بکری زبا کی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے آپ کو پتا تھا بکری زبا ہوئی ہے اور لوگوں کے تعاون کے لئے اور قرابتداروں کو مسکینوں کو باٹنے کے لئے دینے کے لئے اللہ کی صلی اللہ نے سوال کر لیا ما بقی منہ بکری میں اسے کیا بچا ہے بھائی گھر کے لئے کچھ بچا ہو چاہے نہیں بچا ہے ما بقی منہ قالت ما بقی منہ الا کتیفہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صرف اس کا ایک شانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا ہے بس بکی پوری بکری کیا ہوگی وہ ختم ہو گئی ما بقی منہ الا کتیفہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوجک سنیے ایک مومن کی لوجک یہی ہونی چاہیے مال خرچ کرنے کے بعد اس کا ذہن و دماغ یہی سوچے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ما بقی منہ الا کتیفہ ارشاد فرمایا نے کہا کہ اس کا ایک شانہ بچا ہوا ہے بس قال بقی کلوہ غیر قطی فیہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بقی کلوہ پوری بکری بچ گئی سوائے شانے کے کیوں؟ کیونکہ پوری بکری یا تو پڑکسیوں کو دی گئی ہوگی یا غربہ کو یا مساکین کو یا ضرورت مندوں کو صدقہ بھی چلے گی اس سے شانہ جو بچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پوری بقری بچی ہوئی ہے شانہ نہیں بچا ہے وہ شانہ ہم لوگ استعمال کریں گے یعنی جو اللہ کے راستے میں چلا گیا وہ بچ گیا اور جو ہمارے پاس بچا ہوا ہے وہ بچا نہیں ہے پتہ نہیں کیا حاشر ہوگا اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لاجک ہم کو دیئے صدقہ کرنے کی جب ہم خرچ کریں یہ سوچیں یہ مال ہمارا ڈیپوزٹ ہو گیا ہے اللہ رب العزت کے پاس وہ اس کو پالے گا یہ اس کو پوسے گا اس کا عجر میرا رب دے گا ایک کے بدلے سات سو گنا اور اتنا زیادہ جتنا ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ پوری بقری بچ گئی سوائے کس کے اس شانے کی جس کو تم کہہ رہی ہو کہ یہی بچا ہے وہی نہیں بچا بکیا سب بچ گئی یہ لوجک اگر ہمارے پاس آ جائے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی دقت کا سامنا نہیں ہوگا ہمارا دل محسوس ہے گا نہیں